بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد یوسف آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سیال کلیکشن پوائنٹ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈبل بینڈ کے لیے جو بینڈ کے کٹنگ اور چھانٹی ہے نا وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے شیر کرنے والا ہوں تو یہ آپ دیکھتے ہیں میں نے ریڈی میٹ بینڈ جو بزار سے امیورٹی ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں تو ان میں سے دو جو پوشن ہے نا بینڈ کے وہ جس طرح ہم آر ایڈی جو ہے نا وہ سلائی کرتے ہیں نا کمیز کے ساتھ ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے لگیں گے اور جو تیسرا ہوگا نا اس کی ہم جو کٹنگ ہے چھانٹی ہے وہ کچھ ہی سری کے ساتھ کریں گے اس کو لینڈ میں بھی کم کریں گے اور اس کو ویڈز میں بھی کم کریں گے تو سر سے پہلے جو بڑے دو پیس ہم نے رکھنی ہے نا جو ہم نے آر ایڈی جو ہے نا سلائی کرتے ہیں ان میں سے آپ نے ایک پیس کو آپ نے لینا ہے اور اس کو اس طرح بینٹ کر لینے کے بعد ان اھیک تو آپ نے وہ بڑا برابر کر لیں肉ھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ا то جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے نا آگے پیچھے نظر آ رہے ہیں انگouseر آپ نے یہاں برابر کر لینا ہے ٹھیک ہے تو جب یہاں اس چیز کو آپ برابر کر لیں گے بالکل تو اس کے بعد آپ نے بین کو نیچے سے دونوں طراف سے نیچے سے اس کی ستھوٹے چھانٹی کرنی ہیں ہی دن سے آپ دو سلطہ تک رکھنا ہے اور اس جگہ پر آنے کے بعد آپ نے اس کو زیروہ کر دینا ہے تو یہ جو آپ نے اس کی چھانٹی کرنی ہے وہ آپ نے صرف دو اچھ تک آپ نے اس کی چھانٹی کرنی ہے ٹھیک یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تک صرف آپ نے اس کی چھانٹی کرنی ہے ٹھیک ہے جی اس طرح کر کے آپ نے اس کی چھانٹی کر لینی ہے تو جس طرح میں نے ایک سیڈ کی چھانٹی کی ہے نا انہیں جیسے اس طرح آپ نے دوسری سیڈ کی بھی آپ نے ایک چھانٹی کر لینی ہے تو اس کو آپ نے اس طرح فولٹ کر لینے کے بعد آپ نے نیچے اس کا ذرا سکیچ بنا لینا ہے تاکہ آپ وہ کٹنگ کرنے میں آسانی مل سکے اس طرح کر کے آپ نے اس کی جو ہے نا وہ آپ نے کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہو گیا جی تو جتنا میں نے ایک سینڈ کو چھانٹی کیا اترہی آپ نے دوسری سینڈ کو بھی آپ نیچے کر کے چھانٹی کر لینا ہے تو اس کے بعد میں یہاں پہ اس کو دوسری کے اوپر رکھ لینے کے بعد اس کو نیچے سکیچ بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے ادھر سے بھی پہلے آپ نے دیکھ لینے ہے کہ یہ بین کس جگہ پہ پر کر رکھتا ہے اس جگہ پہ آپ نے اس کو برابر رکھ کر لینے کے بعد آپ نے اس کی سیڈ پر بھی آپ نے نشان لگا لینا ہے اس کی جو نیچے والی سیڈ ہے نا اس پر بھی آپ نے نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ جو دونوں بین ہیں نا وہ ایک وال اور ایک جیسے جو ہے نا وہ چھانٹی ہوں ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ نے نشان لگا لینے کے بعد اب میںon میں یہاں پہ آتے آپ بھی اس کی چھائٹی دکھا تھا ہوں اسے لیو کھو کرنا ہے آؤ ایاند بدونے کے بعد پرانا ہے اسڈوں کی بھی اس طرح کرنی ہے پہبح آہم بھی اس طرح کنز رکیوں کو سکتے ہیں جنترے آپ اس طرحnde مالا بھی اس میں اندیکٹ بنانا اس 어�gg بنا chains یہاں پہ اس کی کر لیتا ہوں کٹنگ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے جو ہمارا تیسرا پوشن ہے نا پیس ہے اس کی ہم نے کچھ کٹنگ اس طریقے کے ساتھ کرنی ہے اس کو ہم نے لیندھ وائز بھی ہم نے کم کرنا ہے اور ویڈس وائز بھی ہم نے اس کو کم کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس طرح کر کے اس کو فولڈ کر لینے کے بعد میں یہاں پہ اس کی کٹنگ کروں گا آہ چھانٹی کروں گا ٹھیک ہے تو وہ آپ نے ذرا گھوڑ سے ذرا دیکھ رہی ہے کہ وہ میں نے کس طرح کرتا ہوں آپ بھی اپنے سابسی کر سکتے ہیں تو اس طرح کر کے نا آپ نے اس کو فولڈ کر لینے کے بعد یہاں سے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کو اس سے آہ ساوہ انچ کر لیں ڈیڑھ انچ کر لیں اپنے دو انچ تک آپ کر لیں ٹھیک ہے ڈیڈی آہ دو انچ تک بھی آپ کر سکتے ہیں آپ جو ہے نا آہ بین کی لیندھ کے ساب سے آپ جو ہے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پے اس اس کی جو آہ کٹنگ کرنے والا ہوں میں ڈیڑھے اندک کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اس کو آہ ڈیڑھے اندک نشان لگا لینے کے بعد میں یہاں پہ اس کی کالے داؤں کٹنگ آپ چاہے تو اس کو آہ جس طرح کی مزد شیپ دے سکتے ہیں تو میں یہاں پہ آہ اس طرح کی شیپ دینے لگا ہوں ٹھیک ہے آہ اس طرح گا رکھیں آہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو جب آپ یہاں پہ اس کی اس طرح شیپ دے لیں گے تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ ہم نے یہاں پہ یہ جو میں نے ابھی بین کو شیپ تھی ہے نا جو لیندھ میں کم ہے اس کو ہم نے ویڑس میں بھی کم کرنا ہے تو ویڑسوں کو ویڑس میں ہم اس کو کم کیسے کریں گے نیچے سے آپ جو ہے نا اس کو چھانٹی کرنا ہے چاہے آپ دو سو تک آپ نیچے سے چھانٹی کر لیں اڈائی سو تک کر لیں ٹھیک ہے اس نے کر کے نا آپ نے اس کی نیچے سے چھانٹی کر لینی ہے تو یاد رہے کہ میں نے ان تینوں پوشنوں کی یہ جو میں بین ہیں نا ان تینوں پوشنوں کی جو میں نے ویڑس رکھی ہے نا وہ میں ایک انچ تک ٹھیک ہے اس کی رکھی ہے تو یہ جو تیسرا پوشن ہے نا اس کو ہم جو نا ایک ان سے مزید کم کریں گے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اس کو نیچے سے دو سو تک نیچے سے چھانٹی کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو ہماری تیاری ہوگی نا تیسرے پوشن کی ویڑس کی وہ پونہ انچ تک کی رہ جائے گی ٹھیک ہے دو سو جو ہے نا وہ ہم نے یہاں سے اس کو نیچے سے آہ ریموو کر دینا ہے ٹھیک ہے نہیں اس طرح کر کے آپ اس کو آہ نیچے سے ریموو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا کتنی ایزی طریقے کے ساتھ جو ڈبل بین ہے نا اس کی ہم نے کنٹنگ اور چھانٹی کر لی ہے تو مجھے مید ہے کہ آج کی ہماری کاوش آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار پرمائیں تو اگر چینل پر نہیں ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل کے آئی کانل بپرس کریں تاکہ اس طرح کی ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ کو ساب سے پہلے پہنچتا رہے ہیں